اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دول آپ کے رفتح فرمائے آپ کی زندگی میں سانیہ پیدا فرمائے رفتح تقسیم کرنے کی تفقیق اطاف فرمائے آمین آج ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں ہنڈائی الانٹر ہے 2016 موڈل ہے اس ویکل میں جو پرابلم آ رہی ہے کسٹمر کلیم کر رہے ہیں گاڑی سٹارٹ کر کے ایک سے دو منٹ چلنے کے بعد گاڑی کے اندر بہت زیادہ نوکنگ آ جاتی ہے وائبریشن آتی ہے گاڑی بار بار بند ہونے لگتی ہے اور سم ٹائم گاڑی بار بار آور ہیٹ بھی ہو رہی ہے کسٹمر یہ کلیم کر رہے ہیں آج ہم اسے ڈیکنوس کریں گے اور چیک کریں گے دیکھیں گے اس میں کس چیز کا فالٹ آ رہے ہیں اس میں الیکٹریکل سے ریلیٹڈ فالٹ ہے یا میکینیکل سے ریلیٹڈ فالٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسے سارٹ آؤٹ کریں گے مید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فیدا سیل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکوں جو دوستہ آپ چینل پہ نہیں آ رہے ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو آن کر لیں تاکہ سب لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز نوٹفکیشن آپ کو مل سکے گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کیا اس میں پرابلم آ رہا ہے یہ اگنیشن میں نے آن کر دیا یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ارپیم بھی بہت زیادہ ڈون ہے چیک انجن کی لائٹ بھی آ رہی ہے اور بار بار یہ دیکھیں گاڑی بند ہو رہی ہے پھر سٹارٹ کرتا ہوں دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے کبھی ریس اوپر آ جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے بار بار ناکنگ کرتی ہے یہ دیکھیں اور گاڑی بند ہو جاتی ہے بار بار یہ دیکھیں ریس لیتی ہے سارا کچھ کرتی ہے مگر گاڑی مسنگ بہت زیادہ کر رہی ہے یہ اس میں فالٹ آ رہا ہے آج ہم اس ٹول کے اوپر اسے ڈیگنوز کریں گے تینگ ڈیک کی بڑی والی ڈیوائیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آج ہم اسے ٹیسٹ کریں گے اور اپنا فالٹ ڈیگنوز کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا فالٹ آ رہا ہے ادھر سے سکینر آن کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں تینگ ڈیک پلس میں جائیں گے آل سسٹم ڈیگنوز پھر ایک بار پریس کریں گے وینڈ ڈی کوٹنگ کے اوپر پریس کریں گے آٹومیڈک وینڈ ڈی کوٹ کر لے گا گاڑی بہت زیادہ نوکنگ کر رہی ہے گاڑی چلتے ہوئے بہت زیادہ وائبریشن کرتی ہے اور جب آپ کسی سگینل کے اوپر کسی کٹ کے اوپر جا کے گاڑی کو بریک کرتے ہیں تو بار بار بند ہو جاتی ہے اس ٹیم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ وائبریشن ہے ادھر سے ہنڈائی اس نے ڈیگنوز کی ہے سکسٹین پین کنیکٹر آٹومیٹکلی سرچ اوکے کر دیں گے ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈائی لانترا 2016 اس نے ڈیٹیکٹ کیا اوکے کر کے پھر اوکے کر دیں گے پھر اوکے کریں گے ادھر سے جائیں گے سسٹم سیلیکشن میں سب سے پہلے ہم انجن میں دیکھیں گے کس چیز کے فائلٹ آ رہے ہیں کچھ ڈی ٹی سی بگا رہا ہے چیک کریں گے ریڈ فائلٹ کوڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے دو کوڈ آ رہے ہیں پی زیرو تھری زیرو ٹو سلنڈر ٹو میس فائل ڈیٹیکٹیڈ پریزنٹ آ رہے ہیں دوسرا آ رہے ہیں پی زیرو ٹو سکس ون سلنڈر ون انجیکٹر سرکٹ لو ہسٹری جو ہسٹری کا کوڈ ہوتا ہے وہ ٹیمپریل ہوتا ہے جو فائلٹ آپ کا پرمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کام کیا جاتے ہیں گاڑی کے سیکنڈ نمبر کے سلنڈر میں بہت زیادہ میسنگ دکھا رہے ہیں ادھر سے بیک جائیں گے اب ہم لائیو ڈیٹا اوپن کریں گے اور ہم اس کے اندر ایکٹیوٹ ٹیسٹ کے اندر جا کے بھی اپنا ایک ایک انجیکٹر آف کر کے چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم اس کا لائیو ڈیٹا اوپن کر کے چیک کرتی ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنا ایکٹیوٹ ٹیسٹ میں جائیں گے ریڈ ڈیٹا سٹریم کمکنکیشن کر رہے ہیں ادھر سے اب ہم اپنی چیزوں کو سیلیکٹ کریں گے جگنng ڈیٹا posses جگن ڋیٹا اگن Willie اگنشن ڈیٹا اوٹپٹ ویلیو سل سندر 1 سندر 2 سندر 3 سندر 4 اجھکٹur وان انجھکٹر 2 اجھکٹر 3 اجھکٹر 4 انٹینک ے آئر تیم پریچر انٹینک تیم پرچیر والٹیج چ ادھر سے نوک کنٹرول اڈپشن کو بھی سیلیکٹ کریں گے سننڈر 1, 2, 3 اور 4 اور اوکے کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں انجن رننگ آن ہے آئیڈل کے اوپر ہے سٹیٹس اور اس کے اندر ہماری اگنیشن کے جو کوئلے ہیں ان کی ریڈنگ بلکل پرابر ایک جیسی آ رہی ہیں ان کے اندر کچھ بھی ڈیفرنس نہیں ہے مطلب آپ کی کوئلے بغیرہ بلکل ٹھیک کام کر رہی ہیں اور اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں انجنٹر کی جو ٹائمنگ ہے انجنٹر 1, 2 اور 3 اور 4 ان کے جو پر سیکنڈ ایم میں سے بلکل ایکوریٹ آ رہی ہیں ایک جیسے کچھ بھی ڈیفرنس نہیں ہے مطلب آپ کی انجنٹر کا جو کرنٹ ہے وہ بھی بلکل پرابر کام کر رہے ہیں آپ کی اگنیشن کے کوئلے ہیں وہ بھی بلکل پرابر کام کر رہی ہیں مگر گاڑی کے اندر بہت زیادہ میسنگ اور ناکنگ آ رہی ہے ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیک ٹیمپریچر بھی برابر کام کر رہے ہیں اس کے والٹیج بھی آ رہے ہیں اور ناک سنسر کا کچھ پروبلم بھی نہیں دکھا رہے ہیں مطلب ناکنگ نہیں دکھا رہے ہیں اب ادھر سے آپ اپنی جیسے جیسے ریس دیں گے اس کی ویلیو چینج ہوگی یہ آپ دیکھیں جیسے میں ریس دیتا ہوں ادھر سے اس کی اگنیشن کی ٹائمنگ جو ہے آؤٹ پوٹ کی وہ چینج ہوتی ہے مطلب کوئلیں آپ کی بلکل ٹھیک ہیں اور آپ کے انجیکٹر بھی ادھر بلکل پروپر کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں ریڈنگ بلکل چاروں کی ایکوریٹ آ رہی ہے اس سے کنفرم ہو گیا کہ ہماری کوئلوں کا اور انجیکٹروں کا کچھ فالٹ نہیں ہے الیکٹرکس ریلیٹیڈ اب باقی پھر بھی باہر چلیں گے فیزیکلی اس کو ایک بار منویل بھی چیک کریں گے کیونکہ گاڑی بہت زیادہ مسنگ کر رہی ہے ادھر سے بیک جاتی ہیں ایک بار ایکچویچن ٹیسٹ میں جاتی ہیں ایکچویچن ٹیسٹ میں آپ کو اپشن مل جاتی ہے اپنی کوئلوں وغیرہ کو بھی آف کرنے کی مگر ہنڈائی اور کیا میں موسٹلی آپ اگینیشن کی کوئلے کی بند نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سسٹم نہیں اپریٹ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی بھی سکینر آپ لگائیں گے آپ کو اس کے اندر یہ ہنڈائی اور کیا میں ایرر دے دیتے ہیں جبکہ آپ اس کے اندر انجیکٹر چیک کر سکتے ہیں یہ در سے میں دیکھیں آن کا بٹن دباتا ہوں سٹارٹ کا یہ دیکھیں فیلڈ یہ موسٹلی ہنڈائی اور کیا میں اس طرح کا پرابلم آتا ہے یہ دیکھیں سکسیڈ لکھاتا ہے گھاڑی اور بھی زیادہ میسنگ کرنے لگ پڑتی ہے یہ دیکھیں مطلب ایک نمبر کا انجیکٹر اس کا کام کر رہے ادھر سے آپ دیکھیں بہت زیادہ میسنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں ادھر سے آپ سٹوپ کرتے ہیں ایک نمبر انجیکٹر بلکل پراپر کام کر رہے بیک جائیں گے سیکنڈ نمبر کا انجیکٹر بھی بند کر کے چیک کرتے ہیں کیونکہ ہماری سیکنڈ نمبر کا جو سلنڈر ہے اس کا فائلڈ دکھا رہا ہے سٹارٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں سکسیڈ لکھا ہے گاڑی میں کچھ بھی ڈیفرینس نہیں آیا بلکل سیم اسی طرح ہے انجیکٹر بند کرنے پر ادھر سے سٹوپ کر دیں گے سیکنڈ نمبر کا سلنڈر میں فائلڈ آ رہا ہے اس وجہ سے اس کا اگنیشن کی کوائل کا بھی کوڈ آ رہا ہے بیک جائیں گے تین نمبر کا آف کر کے چیک کریں گے یہ دیکھیں گاڑی بہت زیادہ میسنگ کرنے لگ پڑی ہے تین نمبر کا بند کرنے پر بھی بطلب تین نمبر کا بھی انجیکٹر اس کا پراپر کام کر رہا ہے بیک جائیں گے چار نمبر کا بھی بند کر کے چیک کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے یہ دیکھیں چار نمبر کا بھی بند کرنے پر بہت زیادہ میسنگ کرنے لگ پڑی ہے یہ دیکھیں بطلب چار نمبر کا بھی اس کا سلنڈر پراپر کام کر رہا ہے فائلڈ اس کے دو نمبر کے سلنڈر میں آ رہا ہے اب ایک بار ہم کنفرمیشن کے لیے اس کا انجیکٹر چینج کر کے دیکھ لیں گے اور قبائلوں کو بھی تسلی کر لیں گے ادھر سے اب بند کر دیتے ہیں سکینڈر کو کیونکہ فائلڈہ میں پتا لگ گیا ہے سیکنڈ نمبر کا سلنڈر اس کا کام نہیں کر رہا ہے لائیو ڈٹا میں اس کی بلکل ایکوریٹ سب بار ہی ہے ریڈنگ مطلب لیکٹرک سے ریلیٹڈ فائلڈ نہیں ہے کچھ بھی ادھر سے بند کرتے ہیں باہر چلتے ہیں دیکھتے ہیں فزیکلی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے یہ دیکھیں انجن بہت زیادہ وائیبریشن کر رہا ہے یہ ایک نمبر کا سلنڈر ہے یہ دیکھیں بلکل پراپر کام کر رہا ہے یہ دو نمبر کا یہ دیکھیں کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے جبکہ اس کے اندر سے سپارک بلکل پراپر آ رہا ہے وائیبریشن کر رہا ہے یہ دیکھیں تین نمبر کا یہ دیکھیں بلکل پراپر سلنڈر کام کر رہا ہے چار نمبر کا یہ بھی دیکھیں بلکل پراپر کام کر رہا ہے یہ دو نمبر کا کام نہیں کر رہا ہے وائل اس کی بلکل ٹھیک ہے ادھر سے ایک ایک کر کے میں انجیکٹر کا بھی گریپ اتارتا ہوں گاڑی میں ڈیفرینس آتا ہے سیکنڈ نمبر کا اتارتا ہوں یہ دیکھیں کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے اسی طرح کی کنڈیشن ہے لگانے پہ بھی اتارنے پہ بھی تو ایک بار اس کا انجیکٹر ہم ریپلیس کر کے چیک کر لیں گے تاکہ ہمارا ڈاؤٹ کلیر ہو سکے اور پلگوں کو بھی کھول کے دیکھ لیں گے اور کوئیل بھی ادھر کیوزر کر کے دیکھ لیں گے پھر فائنال آئیز ہو جائے گا پرابلم ہمارے ہیڈ کے اندر ہے یہ لیکٹرک سرلیٹیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ نمبر کی کوئیل بھی ہم نے ادھر سے چینج کر کے چیک کی ہے پھر بھی سیم پرابلم ہے انجیکٹر کے اوپر ڈاؤٹ ہے کیونکہ سیکنڈ نمبر کا انجیکٹر کام نہیں کر رہا ہے پراب پر تو اپنی تسلی کے لیے ہم یہ انجیکٹر بھی ریپلیس کر کے چیک کرنے لگے ہیں اور لائیو ڈیٹا کے اندر میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کا پرابلم جو ہے کس طریقے سارٹ آٹ کر سکتے ہیں انجیکٹریکل فالٹ نہیں ہے انجن کے انٹرنل فالٹ آ رہا ہے گاڑی اوور ہیٹ ہوئی ہے اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہمارا ہیڈ کا والز ہوتے ہیں وہ لیگ کر جاتے ہیں جس وجہ سے پھر ہماری گاڑی سلو میں مسنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہ لسٹ لے ہیں ادنام صاحب سے سرنام صاحب سے اب یہ بہلا ریپلیس کر کے لگانے لگیں ہیں اگر دکھاتے ہیں آپ یہ لگا لیتے ہیں پھر کنفرم کرتا ہوں آپ کو سیلوں کے اوپر ہمیشہ بریس لگا کے فٹ کریں تاکہ پٹرول کی وجہ سے ربڑ ہراب نہ ہو یہ فکس کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے ویڈیو کنٹیونی کر کے آپ کو بخاتے ہیں اس کا انجیکٹر بھی چینج کر کے چیک کر لیا ہے کوئیٹ بھی اس کی چینج کر کے چیک کر لیا ہے پرابلم سیم ہے اس کے ہیڈ کے انٹرنل فارٹ ہے اب اس کا انجین ہم کھلیں گے انشاءاللہ اس کا سرہ کچھ چیک کر لیا ہے انجیکٹر بھی رہ کے دوسرا لگایا ہے پھر بھی گاڑی سیم ہے کوئیل بھی اس کی چینج کی ہے پلگ بھی چیک کی ہے پرابلم اس کا جو ہے اس کے ہیڈ کے انٹرنل آ رہا ہے انشاءاللہ ابھی انجین کھولیں گے اور پھر اسے کلیر کریں گے نیکسٹ پارٹ ٹو بنائیں گے جس کے اندر پھر انجین کا کام کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے ہماری گاڑی کے جو فارٹ ہے وہ کلیر ہوا ہے کہ میں جیفنٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انجین کے پارٹس بغیرہ ہم نے کھولنے سٹارٹ کر دی ہیں انجین اب دسمانٹل کریں گے لیکنکہ اس کا الیکٹریکل فارٹ نہیں تھا میکینیکل فارٹ ہے تو ویڈیو کے اندر میں نے پارٹ ٹو بن میں آپ کو دکھایا ہے کہ اس طریقے ہم اس کو پورا سارٹ اوٹ کر سکتے ہیں اپنے فارٹ کو اس کے سلنڈر کے اندر پرابر جو ہے کمپکشن نہیں آرہا ہے ویک ہو رہا تھا جس وجہ سے ہمارا سلنڈر کام نہیں کر رہا تھا پلک کے اندر سپارک بھی ہو رہا ہے انجیکٹر بھی کام کر رہے ہیں مگر سلنڈر ورک کنل کر رہا ہے